دیش میں کوویڈ وائرس کے بعد اب انفلوینزا بھی الگ الگ سٹرین کی روپ میں سامنے آ رہا ہے دیش میں انفلوینزا اے کے سب ٹائپ ایش تری این ٹو وائرس کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اسی بیچ اب انفلوینزا بی کے کیس بھی آنے لگے ہیں دیش کی راجدانی دلی کی تین لیسپ میں فلو کے مریضوں کے جو سامپل لیے جا رہے ہیں ان میں سے تیس ویسدی مریضوں میں انفلوینزا بھی مل رہا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ بھی انفلوینزا وائرس کا ہی ایک سب ٹائپ ہے جو ایش تری این ٹو جیسے الیکشن والا ہی ہوتا ہے انفلوینزا بی سے بھی سنکرمند کی وجہ سے خانسی زکام اور حلقہ بخار ہوتا ہے کیا خطرہ ہے انفلوینزا بی سے دلی میں ورش فیزیشن ڈاکٹر کمال جی سنگھ کیند بتاتے ہیں کہ انفلوینزا بی بھی ایک فلو ہی ہے جس کی وجہ سے بھی خاصی زکام گلے میں خراش اور حلقہ بخار بھی شکاعت ہو سکتی ہے اس سیزن میں انفلوینزا بی کے کیس بھی آتے ہیں یہ انفلوینزا اے کے سب ٹائپ ایش تری این ٹو سے کم سکرمک ہوتا ہے انفلوینزا بی سے سنکرمند ہونے پر گمبھیر بیماری نہیں ہوتی اس کا سنکرمند بھی تیزی سے نہیں ہوتا ہے اس سے سنکرمند ہونے پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک سیزنل فلو ہے جو اس موسم میں ہوتا ہے دیش میں جنوری سے مارش کے بیچ اس کے کیس سامنے آتے ہیں کیسے کریں بچاؤ ڈاکٹر سنگ کہتے ہیں کہ انفلوینزا بی سے بچاؤ کے طریقے بھی وہی ہیں جو کوویڈ اور ایش تری این ٹو سے ہیں ماس لگا کر رکھیں صاف صفائی کا دھیان رکھیں ہاتھ دھو کر بھوجن کریں بینا ڈاکٹر کی صلاح کے دوان نہ لیں اگر دو دن سے زیادہ سمیہ تک لکشن بنے رہیں تو ڈاکٹر سے صلاح لیں سنگرند ویکتی کے سمپرک میں نہ آئیں دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں